بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست رہوس نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو ایک دوست کا مجھے میسیج ملا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بکری کے بچے ہیں وہ ایک ایک ماہ کی عمر کے ہو گئے ہیں کیا اس کو ان کی ڈیورمنگ کر دینی چاہیے یا نہیں اور اگر ہم نے ڈیورمنگ کرنی ہے تو کیا نشانیاں دیکھ کر جانور کی ڈیورمنگ کرنی ہے تو اگر دوستو بغیر وقت ضائع کی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈوکٹر نومان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں میں نے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ایزی لی سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو سب سے پہلے نمبر پر بات کر لیتے ہیں کہ جانور کو ڈیورمنگ کروانے سے پہلے ہمیں کیا نشانیاں دیکھنی ہوتی ہیں مینز جو ایک چھوٹا نیو بون ہے اس کو ڈیورمنگ کروانے سے پہلے ہمیں کیا نشانیاں دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر یہ نشانیاں آ رہی ہیں تو اب اس کے ڈیورمنگ کی ضرورت ہے کتنی بھی اس کی ایج ہو جائے تو اس میں سب سے مین جو ہے وہ یہی ہے کہ جانور مٹی نہ کھائے اگر مٹی کھاتا ہے تو اس کی ڈیورمنگ خیالے کے اس پر فرض ہو گئی ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ جانور مطلب مٹی کھانے سے پہلے ہے مینز اس کے لیے ہم کیا احتیاط کر سکتے ہیں کہ وہ جانور مٹی نہ کھائے مینز ہم اگر چاہتے ہیں کہ تین ماہ کی عمر تک جانور کے ڈیورمنگ نہ ہی کروائی جائے تو اس کے لیے ہمیں کون سے اقدامات کرنے ہوگے ایک تو ہے کہ آپ جانور کے موپر کسی نہ کسی وقت چھکو چڑھا کر رکھیں مینز بوتل کاٹ کر یا پھر ایک مزل کہہ سکتے ہیں اس کو جو رسیوں کی بنی ہوتی ہے وہ اس کے موپر چڑھا کر رکھیں یہ زیادہ تر بڑے جانوروں میں کیا جاتا ہے مینز کٹڑے بچھلے جو ہوتے نمبر پر دودھ جو ہے وہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ضرور پلائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جانوروں کو ان بچوں کو آپ کم ایک دن کے وقفے سے سرسوں کا تیل جو ہے وہ ضرور استعمال کروائیں اس سے جانور مٹی کی طرف بالکل بھی نہیں جائیں گے دودھ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو پلائیں تھوڑا وہ چارہ یا خوشک چارہ کہہ لیں وہ ان کے آگے ضرور رکھیں اور ایک دن کے وقفے سے ان کو تیل پلاتے رہیں اللہ نہ کرے کر آپ کا جانور جو ہے وہ مٹی کھانا شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ جس ایج میں بھی آپ کا جانور ہے اس کی ڈیبرمنگ کر دیں اور اس کے باوجود اس کے سامنے آپ مطلب چارہ یا پھر جو ہے خوشک چارہ رکھیں ساتھ میں بندہ استعمال کروائیں اور تیل کا استعمال بھی کروائیں انشاءاللہ اس سے آپ کا جانور جو ہے وہ بچا رہے گا پیٹ کے کرموں کے مرض سے تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشنگ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو دوستو اپنا خیار رکھئے گھر والوں کا خیار رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ